امام خمینی کا جب انتقال ہوا تو رات میں انتقال ہوا تھا فوراً اعلان نہیں کیا گیا کہ مومنین رات بھر پریشان ہو جائیں گے لیکن جیسے ہی انتقال ہوا ویسے ہی آیت اللہ گل پیغانی جنہوں نے امام خمینی کی نماز جنازہ ادا کروائی ان کا فون امام خمینی کے بیٹے کے پاس جاتا ہے احمد خمینی کے پاس جاتا ہے اور کہتے ہیں کہ میں آپ کی خدمت میں آپ کے بابا کی وفات پر تسلیت عرض کرتا ہوں یہ تعجب کرتے ہیں فوراً کہ ہم نے تو نہ ریڈیو کے ذریعے نہ ٹی وی کے ذریعے نہ فون کے ذریعے ہم نے حتی ہمارے اپنے عزیز رشتہ داروں کو بھی ہم نے نہیں بتایا کہ آقا کا انتقال ہو گیا ہے یا آپ کو کیسے پتا چلا تو وہ فرماتے ہیں کہ حضب دستور میں بستر پر لیٹ گیا اور جیسے ہی میں سویا میں نے خواب میں دیکھا کہ اللہ کے رسول اپنے بارہ اماموں کے ساتھ مولا کائنات کے ساتھ اور علی کے گیارہ فرزندوں کے ساتھ یعنی امام حسن مجتبہ سے لے کر ہمارے آخری امام تک پیغمبر اسلام درمیان میں بیٹھے ہیں ایک طرف چھے امام دوسرے طرف چھے امام بیٹھے ہوئے ہیں اتنے میں رسول خدا نے اپنے تمام فرزندوں سے کہا کہ اے میرے فرزندوں اٹھو میرا ایک اور فرزند مجھ سے ملنے کے لیے آ رہا ہے سارے امام اٹھ گئے اور جب میں نے دیکھا تو وہ امام خمینی تھے جن کے لیے رسول کہہ رہے تھے کہ میرا ایک اور فرزند آ رہا ہے تو انسان اگر اپنے آپ کو گناہوں کی آلودگیوں اور اس کی کسافتوں سے پاک کر لے تو خدا بند عالم خمینی جیسا مرتبہ انسان کو عطا کرتا ہے کسی کے لیے دروازہ بن نہیں ہے کہ اب کوئی خمینی نہیں بن سکتا ہاں لیکن امام خمینی بننے کے لیے ویسے ہی تلاش اور ویسے ہی جد و جہد چاہیے ویسے ہی نفسوں پر کنٹرول چاہیے تذکیہ نفس چاہیے